اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو ختم کرنے کی کامیاب کوشش کی جا رہی ہے الحمدللہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب موجود ہیں جنہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے عالی تعلیم حاصل کی ہے اور ماہر تجربے کار ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر آپ کی سیرت پر آپ کی سنت پر گہر گریفت ہے اچھا علم و تجربہ رکھتے ہیں آئیے شیخ سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہوں جن سے جھگڑے کم ہو اختلاف کم ہو اور اس مدے پر ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیک السلام شیخ آپ کے شکر گزار الحمدللہ آپ نے وقت دیا شیخ آج جو ہم بات کرنا چاہیں گے وہ نماز کے بعد اجتماعی دعا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں یا نبی سے کیا کچھ ملتا ہے اجتماعی دعا کا ثبوت ملتا بھی ہے یا نہیں الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ ومن والا نماز کے بعد یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بتاتے ہیں اس سلسلے میں کئی روایتیں اس طرح کی ہیں خواتین بیان کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی تھی اور صفیں بڑی لمبی ہوتی تھی اور نماز میں اُس زمانے میں وہ سہولتیں تھی نہیں جو آج ہے تو کہتی ہے کہ ہم استغفراللہ کی آواز سے پہچانتے تھے کہ نماز ختم ہو گئی یہ وہ خواتین بتاتی ہیں جو نماز میں تھی اور وہ بتاتی ہیں جو مسجد کے پڑوس میں رہتی تھی پیچھے رہتی تھیں مسجد کے پڑوس میں رہتی ہے جب ایک ساتھ صحابہ اکرام کی یہ آواز نکلتی تھی استغفراللہ تو یہ مل کر آواز زور سے نکلتی تھی سب لوگوں کی ایک ساتھ جس سے مسجد کے پڑوس میں رہنے والوں کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ہو گئی اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد استغفراللہ 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 کہتے تھے ایک بار یا تین بار اور پھر اللہ اکبر اور اس کے بات بھی دعائیں اللہ کے نبی کے دور میں نماز کے بعد یہ دعائیں ہوتی یہ دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے اور اتنی آواز سے پڑھتے تھے کہ اس کو صحابہ اکرام نے سنا اور پھر ہمیں بتایا کہ اللہ کے رسول سلام کے بعد جب ہماری طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے تو یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے لیکن شیخ نماز ایک اہم عبادت ہے آدمی نے نماز پڑھیا اللہ کے لئے اب اس کی خواہش ہے بھائی نماز ایک اچھا عمل اس نے اللہ کے لئے کیا ہے اس کے کرنے کے بعد اگر وہ اللہ سے مانگے تو اس کو بھی مانگنی میں اچھا لگے گا کہ میں نے کچھ کیا ہے تو میں مانگ رہا ہوں تو اس میں حرج کیا ہے بات حرج کی نہیں ہے بات اس کی ہے کہ رسول کے طریقے کے خلاف مانگے گا تو کامیاب ہوگا کیا یہ دعا تو کبھی بھی مانگ سکتے ہیں دعا کبھی مانگ سکتے ہیں لیکن جہاں رسول نے نہیں مانگی وہاں بھی مانگ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے میں جب آدمی کلی اتفاق ہو جب مانگ سکتا ہے آدمی جہاں لیکن رسول اکرم کا جہاں عمل مل گیا کہ ایسا کرنے کے بعد دعا کیا آپ نے یہ جو اذکار ہے یہ اذکار یہ دعا ہے نہیں ہے آپ کونسی دعا مانگ رہے ہیں جب یہ اذکار بھی دعا ہے تو آپ اور کونسی دعا مانگنا چاہتے ہیں رسول کے خلاف چل کر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی درخواست اللہ کے دلوان میں قبول ہو جائے گی تو یہ سوچنا ہی احماقت ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس موقع سے اللہ کے نبی نے کچھ اور سکھایا ہے آپ کی تعلیم اور آپ کا طریقہ کچھ اور تھا اس کو چھوڑ کر یہ ایک دن کی بات نہیں ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول ہے تو معمولات نبوی سے اختلاف کر کے اس کو ترک کر کے اس کے مقابلے میں ایک نئی چیز نکال لینا کیا وہ درست کہا جا سکتا ہے دعا مانگنا بتایا گیا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے مانگنے کی اجازت ہے ہم رب سے مانگ رہے ہیں کبھی بھی مانگ سکتے ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے جو قیام میں آپ کو کرنا چاہیے وہ چھوڑ کر آپ دعا مانگنے لگیں مانگ سکتے ہیں کیا رکو کر رہے ہیں آپ اور رکو کرنے میں آپ جو رکو میں دعایں بتائی گئی ہیں وہ چھوڑ کر آپ دعا مانگنے لگیں کر سکتے ہیں کیا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف آپ منمانی نہیں کر سکتے جس جگہ پر رسول اکرم کام کا کوئی عصوہ نہیں ملتا ہے وہاں آپ دعا مانگ سکتے ہیں آٹھ بجے نو بجے دس بجے دعا مانگنے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نہیں شیخ بالکل الحمدللہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز کے بعد آپ نے اذکار سکھائے ہیں اور آپ کا طریقہ یہ تھا اذکار سکھائے ہیں اس پر عمل کیا اس کو کریں تو بہراللہ سمجھ لیکن شیخ اگر جیسے نماز ہو گئی ہے نماز کے بعد اس کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں تو اب دعا آپ کیونکہ شیخ اس میں کیسا ہے کہ آدمی دن بھر ادھا ادھا رہتا ہے وہ اچھا ماحول نہیں مل پاتا ہے اس کو اب اس نے اللہ کے لئے عبادت کی ہے اب وہی مسجد میں اچھا ماحول ہے تو چاہتا ہے کہ یہیں آیا ہوں اللہ کے گھر میں آیا ہوں تو یہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لوں دعا کر لوں تو اچھا ماحول روڑ پر چلتے ہوئے آدمی نہیں مانگ سکتا ہے یعنی کون منع کر رہا ہے منع کون کر رہا ہے کسی نے منع کیا ہے کیا کسی نے منع نہیں کیا آپ مانگنا چاہتے ہیں تو آپ مانگ سکتے ہیں آپ زبردستی امام صاحب کو مجبور کرنے والے کون ہیں کہ امام صاحب آپ بھی مانگو دعا ہمیں جانا ہے یہ کہچکر ہے آپ اپنی حاجت مانگ رہے ہو امام اپنی حاجت مانگ رہا ہے آپ کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھ رہا اس کی حاجت الگ ہے آپ کی حاجت الگ ہے مسئلہ اکیلے اپنے لیے دعا مانگنا نہ کسی نے منع کیا ہے اور نہ کسی نے ناجائز بتلایا ہے مسئلہ جو اختلافی ہوا ہے وہ ہے استعمائی دعا کا یعنی جب امام ہاتھ اٹھائے تو ہم ہاتھ اٹھائیں جب وہ موپے پھیر لے تو ہم بھی موپے پھیر لیں اور جب وہ اٹھ جائے تو ہم بھی اٹھ جائیں ارے بھائی ہماری حاجت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے ہم کہا کیوں اٹھ جائیں ابھی ہم نے اذکار پڑھے نہیں ہیں ہم کیوں دعا مانگیں رسول اکرم کی سنت پر عمل کرنے کے بعد آپ دعا مانگو گے تو اللہ کے یہاں آپ کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی سنت کی مخالفت کر کے آپ دعا مانگو گے تو آپ سمجھتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرے رسول کی بات کو فالوڈ نہیں کر رہا ہے اور مجھ سے درخواست مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ کر دو اور مجھے وہ کر دو میں نے رسول بھیجا تھا بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے عصوہ اور نمونہ کے لیے نہ بات مان رہا ہے نہ سن رہا ہے نہ آپ کو عصوہ بنا رہا ہے منمانی کر رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے عزیز شکر سے دعا کی روح بھی نکل جاتی ہے مطلب دعا میں کیا ہے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ آدمی اللہ کے حضور حاضر ہو گڑگڑائے روئے اپنے عمال کو یاد کرے اپنے گناہوں کو یاد کرے اور بس وہ مگن ہو جائے اللہ سے مانگیں تو یہ امام دعا کر رہے ہیں تو یہ روح وہ نئی چیز پیدا ہو پاتی ہے اور خاص طور پر دعا کے لیے کہ تنہائی ہو تنہائی میں اللہ کے لیے روئے یاد کرے اللہ سے مانگیں تو وہ کیفیت ہے نہیں آپ جواب دے رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں نہیں یہ چیز سمجھ میں اس طرح آ رہی ہے نہیں نہیں سمجھ میں اس طرح سے آپ کے اس لیے آ رہی ہے کہ آپ نہیں مانگتے ہیں ایک آدمی مانگ رہا ہے اس نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد فوراں سر پہ ہاتھ رکھا یا قوی یا قوی یا قوی کرنے لگا اور پھر اس کے بعد امام صاحب نے ہاتھ اٹھا دیئے یا معزن نے الفاتحہ کہا اور سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیئے یہ جو طریقہ نکالا ہے آپ نے کہ امام کے ساتھ امام کے ہاتھ اٹھاتے ہی آپ اپنے اذکار بھی پورے نہیں کریں گے اور دعا مانگنے لگیں گے اور امام نے یا اور آپ چل دیں گے یہ کونسا طریقہ ہے امام کی مطابعت سلام کے بعد ختم ہو گئی ہم امام کی اقتداء سے نکل گئے ہیں امام آزاد ہے اور ہم بھی آزاد ہیں وہ جب چاہے دعا مانگے چاہے تو بغیر ہاتھ اٹھائے مانگے اور چاہے تو ہاتھ اٹھا کر مانگے ہمارے یہاں تو تصور یہ ہو گیا ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کر ہی مانگی جاتی ہے بہت سارے لوگ ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے اور پوری دعا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ دعا ہی نہیں مانگتے کیوں اس لیے کہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے ہاتھ اٹھانا دعا میں جائز ہے لازم و ضرور ہی نہیں ہے کہ اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے تو آپ کی دعا دعا نہیں مانی جائے گی یہ غلط تصور کی وجہ سے آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہو رہا ہے اچھا شکل لیکن ان کے پاس تو کچھ دلائل ہوں گے ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس طرح کر رہے ہیں اگر تو کس بنیاد پر کر رہے ہیں اگر دلائل ہوتے اور وہ دلائل اس لائق ہوتے کہ شریعت میں دلیل کہلاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کی سنت سے نہ ٹکراتے اور ہوتے تو اب تک کتنے زمانے سے اعتراضات کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں کبھی تو پیش کرتے آج تک پیش نہیں کیا کہیں بھی کسی بھی کتاب میں کوئی دلیل نہیں ہے یہ محض ایک رسم بن گئی ہے ایک چیز بہت دمانے تک ہوتی رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے جیسے شایر نے کہا نا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا رفتہ رفتہ کرتے 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 غلط چیز بھی ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے لیکن شیخ صحیح مسلم میں اجتماعی ذکر کا تذکرہ تو ملتا لیکن ابھی آئے لوگ صحابہ بیٹھے تھے ذکر کر رہے تھے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا مسلم شریف میں ہے حوالہ کیا نہیں وہاں اس کی صرحت تو نہیں ہے دیکھئے وہی مسئلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہاں بعض مواقع پر رسول اکرم نے صحابہ اکرام کے ساتھ اجتماعی طور پر دعا کی ہے اور اس کا ثبوت ہے اور کر سکتے ہیں آپ کبھی کبھی کوئی مسئلہ آ جائے ضرورت آ جائے تو آپ کر سکتے ہیں اس کو کوئی منع نہیں کرتا ہے لیکن یہ غیر ضروری چیز کو ضروری بنا دینا اور ضروری چیز کو غیر ضروری کر دینا دونوں چیزیں غلط ہیں ضروری یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہم نماز کے بعد کے اذکار پورے پڑھتے اور پھر اس کے بعد اگر طبیعت میں چاہت ہوتی کہ ہم اپنے رب سے کچھ مانگے تو مانگتے کوئی منع نہیں ہے لیکن ہم اذکار چھوڑ دیتے ہیں بلکہ اکثر لوگوں کو تو معلومی نہیں ہے یہ دعائیں یادی نہیں ہیں ان کو نہ پڑھتے ہیں جو لوگوں نے ان کو بتا دی کہ یا کبھی پڑھنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے تو وہ کرنے لگے ارے بھائی یہ ایک بات رسول نے نہیں بتلائی ہے یہ لوگوں کی اپنے تجربے ہو سکتے ہیں ہم اس کو غلط نہ کہیں یہ ہمارا ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ ہو لیکن اس کو سنت کی جگہ میں رکھ دیئے دائرہ اس کو تو گوارہ نہیں کیا جائے گا سنت کے مقابلے میں تو غیر سنت چیز نہیں ہوئی سکتی تو رسول اکرم نے تصویح فاطمہ بتلائی ہے نماز کے بعد اس کے فضائل بتلائے ہیں اتنا فائدہ اس کا بتلائے کہ ایک غلام آپ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گا تو آپ نے وہ تصویح بھی چھوڑ دی وہ اذکار بھی چھوڑ دیئے اور ایک نیا طریقہ نکال کر یہ اصل میں پیدا کہاں سے ہوا ایسے پیدا ہوا کہ عبام صاحب جو دعا مانگتے ہیں وہ بہت زبردست ہوتی ہے اور ہم تو جائل ہیں بچارے ہم کو تو دعا مانگنا آتا ہی نہیں ہے اللہ کے نبی بھی تو امام تو شیل ہے لہٰذا اللہ کے نبی امام تھے ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے سب سمجھدار و پڑھے لکھے تھے ہم تو جائل ہیں بھائی ہمیں تو کچھ نہیں آتا دعا کرنا ہی نہیں آتی اس لیے امام صاحب کے ساتھ دعا کرنے لگے کہ امام صاحب جو مانگ رہے ہیں وہ ہم بھی مانگ رہے ہیں اے رہ، بھائی امام صاحب کی ضرورت الق ہے آپ کی ضرورت الق ہے آپ اپنی ضرورت مانگئے امام صاحب اپنی ضرورت مانگے لیکن شیخ دعا ہی تو ہے مطلب اتنی شدت کے ساتھ غلط شدت کے ساتھ دعا ہی تو ہے سنت طریقے کو چھوڑ کر ایسے سنت کی مخالفت کے لیے اتنے ڈھیلی انداز میں کہا جائے گا دعا ہی تو ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو کیسے چھوڑ دیں گے آپ سنت کی مخالفت کو آپ آسان سمجھ رہے ہیں سنت کی مخالفت آسان نہیں ہے یہ بات بلکل سمجھ میں آرہی ہے لیکن یہ چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہے یہ چیز تو بلکل واضح ہے کہ آپ نے یعذکار سکھائے اور صحیح ہے ان میں دیگر احادیث میں موجود ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا اور لوگوں کا عمل بھی تھی صحابہ کا وہ بعد میں نماز کے بعد یعذکار پڑھتے تھے تو ان کو چھوڑ کر اجتماعی دعا یہ چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہے ختم یہ سلیہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم رسول کی سنت کو چھوڑ جگڑا ہوتا کیوں ہے جگڑا یہ سلیہ ہوتا ہے کہ ہم رسول کا راستہ طریقہ چھوڑ کر دوسرے کا راستہ طریقہ اپنا لیتے ہیں اختلاف وہاں پیدا ہوا ہے یہاں نہیں جو صورتحال اس وقت ہے جب آپ نے رسول کا طریقہ چھوڑا تھا جو عذکار آپ کرتے تھے وہ عذکار چھوڑ کر اور آپ نے اور امام صاحب کے ساتھ استعمائی دعا کرنا شروع کی یہ آپ نے رسول کے طریقہ چھوڑ کر نئی چیز کی اختلاف یہاں سے پیدا ہوا ہے ختم کیسے ہوگا ختم ہوگا جب ہم اس چیز کو چھوڑ کر پھر سے رسول کی سنت کی طرف لوٹیں گے کیونکہ اختلاف پیدا تو رسول کی سنت چھوڑنے سے ہوا تھا اچھا شک جیسے وہ عذکار پڑھ لیں ان عذکار کے بعد اگر اجتماعی دعا کریں اور روز کریں تو کیا تو آپ امام کو مجبور کریں گے کہ اس وقت تک وہ بیٹھا رہے ہیں تو امامت کے لئے ہی ہے امامت کر رہے ہیں تو اسے امامت کے لئے مطلب پورا اس کو نچوڑیں گے اور اس کو آپ اپنے حکم اور کمیٹی اس پر لازم کرے گی کہ آپ کو لازم ہے نہیں جیسے اگر لوگوں کو دعا مانگنی نہیں ہے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نماز پڑھنے کے فوراں بعد اٹھ کر چلے جاتے تھے یہ بھی تو سیادی سے مخاری میں ہے مسلم میں ہے کوئی ذکر نہیں ذکر کرتے ہوئے جاتے ہو لیکن آپ نے کوئی دعا بھی نہیں کی چلے گئے آپ تو اس طریقے پر اگر ہمارا امام کرے تو کل سے آپ اس کو بریے بستر بنوا دیں گے کہ بھی کمیٹی نے یہ پاس کیا تھا اور آپ ایسا کر نہیں رہے اس سے گزارش کریں گے اور امام صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ مطلب لوگ جاہل ہیں نہیں دعا مانگ سکتے ہیں بھائی تو ذریقہ سکھایا جائے گا ان کو جاہل کب تک رکھیں گے آپ ان کو امت کو جاہل کیوں رکھ رہے ہیں بیسک چیز ہے بھی آدمی کو اپنے اللہ سے مانگنا آئے جاہل مت رکھیے اس کو آپ اس کو سکھائیے آپ اپنا پابند پچھ لگا اور اپنا مقلد اور اپنے طریقے سے مجبور اس کو یہ تصور مت دیجئے کہ تو تو دعا بھی نہیں مانگ سکتا ہمارے بغیر یہ تصور مت دیجئے اس کو یہ تصور آپ نے جو اس کے دماغ میں بٹھا دیا ہے یہیں سے یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہے جی جب شریعت نے یہ کہہ دیا سلام پھیرنے کے بعد امام سے مقتدی آزاد ہے مقتدی امام سے آزاد ہے ہاں وہ تابداری ضروری نہیں ہے اب تابداری ختم ہو گئی تو آپ زبردستی اس کو دعا کے ساتھ کیوں تابداری میں پھسائے ہوئے ہیں نہیں کبھی کبھی جیسے مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اجتماعی پریشانی ہے کبھی کبھی مانگنے کے لیے امام اعلان کرے کہ بھئی آج فلا فلا مسئلہ ہوا ہے سب لوگ خلوص دل سے دعا کریں اور وہ خود بھی مانگے یا منگوائے تو کر سکتا ہے کبھی کبھی کر سکتا ہے لیکن ہر دن کا مسئلہ بن جائے ہر دن کرنے کے مطلب ہے کہ وہ الگ شکل اختیار کر جاتی ہیں وہ جب آپ اس کو کسی رسم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو وہ ایک سنت کو ختم کرنے والی ہو جاتی ہے تو سنت کو ختم مت کیجا سنت طریقے ہی کو رہنے دیجئے سنت طریقے میں کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ کر پھر سے ہم سنت پہ آ جائیں گے ایک دن کیا کیونکہ سنت فرض اور باجب کے درجے میں تو نہیں ہے سنت ہی کے درجے میں ہے تو ایک دن اگر اس کو چھوڑ دیں گے آپ لیکن آپ سنتر کے سنت پر اسرار کریں گے ہم سمجھنا چاہیں گے کہ کسی خاص عمل کو کسی خاص وقت میں اور کسی خاص قیفیت کے ساتھ اگر خاص کر کے اس کو مسلسل کیا جائے تو عیمہ عربہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں دیکھئے کسی بھی آدمی کا شریح مسئلے میں اپنی رائے اپنی خواہش داخل کرنا بنیادی طور پر غلط ہے کسی کے یہاں جائز نہیں ہے نہ عربہ کے یہاں جائز ہے نہ کسی اور کے یہاں جائز ہے شریعت نے جس چیز میں ہمیں جیسا رکھا ہے کسی چیز کے ساتھ باندھ کے رکھا ہے تو بندھ کے رہیں گے آزاد رکھا ہے تو آزاد رہیں گے آپ اس کو الٹیں گے نہیں تو جب شریعت نے ہمیں دعا کے لئے یہ کہا ہے کیا آپ دعا مانگیں قرآن شریف میں جو دعائیں منقول ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ابراہیم کی حضرت زکریہ کی اور دیگر انبیاء کرام کی استماعی دعا ہے وہ یا انفرادی دعا ہے سب انفرادی دعا ہے تو ہے خوشو خضو آپ کی دعا میں پیدا ہی اس وقت ہوگا جب آپ انفرادی طور پر اپنے رب سے اپنا مسئلہ رکھ کر رو کر گڑ گڑا کر مانگیے امام صاحب کچھ اور مانگ رہے ہیں اور منگوا رہے ہیں اور آپ کا مسئلہ کچھ اور ہے تو امام صاحب کو تو پتا ہی نہیں ہے نا آپ کے مسئلے کی تو آپ ان کے پیچھے لکھ کر کیسے دعا مانگ رہے ہیں تو آپ آزاد رکھیے سب کو اور اپنے ساتھ لازم مت کیجئے ان کو کوئی آدمی بغیر دعا مانگے چلا جاتا ہے تو اس پر اعتراض مت کیجئے اور کوئی آدمی اب ہم نے دیکھا اپنے کانوں سے سنا امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد وہ اذکار پڑھنے لگے امام صاحب دعا مانگی ہمیں جانا ہے یہ کچھ کروی اس کو دکان پہ جانا ہے امام صاحب اذکار پڑھ رہے ہیں اس کو دیر ہو رہی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے جب تک دعا نہ مانگے امام صاحب اور موہ پر ہاتھ نہ پھیرے تب تک ہم امام صاحب کے ساتھ بندے ہوئے ہیں یہ تصوری غلط ہے نا امام صاحب نے کب رکا ہوا آپ کو جانا ہے جائیہ آپ کو جو مانگنا ہے وہ مانگی آپ کبھی کبھی امام دعا منگوا دے منگوا سکتا ہے کسی موقع پر لیکن یہ ہے کہ ہر دن ہر نماز میں لازمی طور پر اگر امام بھات نہ اٹھائے تو اس پر اعتراض کریں لوگ اور کمیٹی والے اس کو ایک بڑا جرم سمجھیں یہ سب غیر ضروری غیر اسلامی اور غیر سنت کے عامال ہیں ناظرین دیکھا آپ نے ماشاءاللہ بڑی شاندار گفتگو ہوئی اور ایسی گفتگو جو ہم کو سمجھ میں آنے والی آپ کو سمجھ میں آنے والی اور شیخ تو گفتگو سے جو بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی تعلیم یہ تھی کہ نماز کے بعد آپ نے جو دعائیں سکھائی ہیں جو عذکار آپ نے بتایا ہیں ان کا احتمام کیا جائے اور صحابہ بھی انہی کا احتمام کیا کرتے تھے ہاں اس کے بعد اگر کبھی کسی کو دعا کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے وہ کرنا بھی چاہیے اجتماعی بھی بساوقات کوئی خاص مسئیبت ہے اجتماعی مسئلہ ہے وہ کرنا چاہے تو آدمی کر سکتا ہے تو ہم شیخ کے شکر گزار ہیں الحمدللہ بڑی شاندار گفتگو ہوئی ہے ناظرین امید کی پروگرام آپ کو بہت پسندہ رہا ہوگا انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئے پیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی